سنان امیر المومنین نے جیہان بانو کی شادی محمد بن ابی بگر کے ساتھ تھی یہ محمد وہ ہے جس نے علی کے عشق میں نہ باپ دیکھا نہ بہم دیکھتی جیہان بانو کی شادی محمد کے ساتھ ہوئی بیٹا پیدا ہوا قاسم نام رکھا اور شاہ سنان کی شادی امام حسین کے ساتھ تھی وہ بھی یہ معلوم کر کے کہ تم نے جو بات بچپن سے دیکھا ہے تم بتاؤ گی یا میں بتاؤں امیر المومنین نے فرمایا تم بتاؤ گی یا میں بتاؤں کام اور آبت پر دیکھیں شاہ برکے والی بی بی میرے پاس آتی ہے اور کہتی تجھے میں نے اپنی نسل کے لیے منتخف کیا ہے کہا وہ شہدادہ کو دکھایا جس سے آپ کے لیے کہا کہا یہ جو آپ کے پہلوں میں بیٹھا ہے چاند کو شرما دینے والا سوچھ سے اپنے حسن کا خراج لینے والا کلوں کو رنگی میں عطا کر دینے والا خشکوں پر احسان کرنے والا یہ تو حسین بیٹھا ہے مولا نے کیہان بانو کی شادی محمد کے ساتھ کی شاہ زنان کی شادی حسین کے ساتھ کی شاہ زنان کا عرض پڑھنے کے بعد لقب عطا کیا شاہ زنان کو شہر بانو پھر ہمیشہ اسی لقب سے پکاری گئی شہر بانو خرشید بانو جائپور ہندوستان کی سب سے بڑی ریاستت جائپور کے مہراجہ کے ساتھ اس کا نگاہ ہوا اس کا عطا ہوا وہاں جو اس کی نصر چلی وہ اپنے آپ کو حسینی بہمن یا حسینی بامن کہلاتے ہیں اور آج بھی دس محضر کو ہندوستان میں سب سے بڑا جو ضروف نکلتا ہے وہ خرشید بانو کے قدیمی قصر سے بنامت ہوتا ہے کربلا سے جو حسینی خدود لکھے تھے ایک خط وہاں جائپور کے مہراجہ کو لکھا تھا جو آج بھی جائپور کے اجائز گھر میں رکھا ہوا ہے مجھے پتہ ہے موضوع آپ کو تھوڑا سا حیران کر رہا ہے آپ کو دلچسپی سے سن رہے ہیں مجھے معلوم ہے لیکن تھوڑی تھوڑی سی ہوں ہاں بھی کرتے رہے گے تو آج کا کچھ نہیں دگڑے گا میرا بہت کچھ بن جائے گا بس ایک نتیجے کے لیے رکھا ہوا اپنے ٹائم پر وہ نتیجہ لیے کوئی مسائل نہیں کل اگر وقت مل گیا تو جنگے خیبر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آج کے دوستوں نے فرمائے سکی تیون سے بادرہ کل اگر وقت ہوا تو میں جنگے خیبر پیش کروں گا آپ کی خدمت میں آج بس ایک نتیجہ سن لیجے اور میں میری دعائیں آج کے لیے پرشید بانو پھر روز افغانستان چلا گیا وہیوں اس کی رسل شہر بانو امیرال مومنی میں شاہ زنا کو بتا گیا ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہیں شہر بانو بیٹا پیدا ہوا نام رکھا علی القابات ہیں سید الساجدین زین العابدین علی بن حسین بن علی بن عبی طالب امام حسن کی بیٹی فاطمہ حسین کا بیٹا علی دونوں کا نکاح ہو گیا بیٹا پیدا ہوا محمدِ باقر خفی و جلی باقر نام نہیں ہے محمدِ باقر خفی و جلی اللہ کے سربستہ چھپے ہوئے علوم کے خزانے کا سینہ چاہت کر کے پوری کائنات میں اللہ کے علوم کو پھیلا دینے والے کو مشیعتِ خدا میں باقر کہتے ہیں تبا جو ہے تبا جو ہے سرکار ام فروا ام فروا بنتِ قاسم بن محمد کے ساتھ محمدِ باقر کا آگدھ ہوا بیٹا پیدا ہوا جس نے قیامت تک کے لیے شریعتِ محمد کو محفوظ کر دیا جعفرِ صادق مصر کی شہزادی جنابِ حمیدہ خاتون سے جعفرِ صادق کی شادی ہوئی بیٹا پیدا ہوا امامِ موسیٰ قاظم والیِ کم کی بیٹی سے امامِ موسیٰ قاظم نے نکاح کیا نجمہ خاتون اللہ نے میرا آٹھویں امام دنیا میں پھیج دیا علیِ رضا روم کی شہزادی سبی کا خاتون سے امامِ علیِ رضا نے نکاح کیا اللہ نے میرا نمہ امام دنیا میں بھیجا محمدِ تقی محمدِ تقی مصر کی شہزادی سمائنہ خاتون سے محمدِ تقی کا نکاح ہوا میرا دشوہ امام دنیا میں آ گیا علیِ نقی روم کی شہزادی سلیل خاتون کے ساتھ جنابِ علیِ نقی کی شادی ہوئی میرا گیاروہ امام دنیا میں آ گیا حسنِ عسکری حسنِ عسکری کی شادی شمون بنِ حمونِ صفا کی پوتی شمون بنِ حمون کی پوتی جنابِ نرجس خاتون سے ہوئی میرا باروہ دنیا میں آ گیا امام مہدی نہ اس سلسلے میں کوئی عائب ہے نہ اس سلسلے میں کوئی عائب نہ باپ میں کوئی عائب امام زمانہ وہ سلسلہ جو اس حاق سے اللہ نے الہیدہ کیا تھا اس حاق کی نسل سے نرجس خاتون اسماعیل کی نسل سے حسنِ عسکری میں نے کیا پڑھا آپ کے سامنے اس عظیم الشان اشتماع میں کیا پڑھا میں نے آپ کے سامنے میں کیا کروں ایک ہی نتیجہ ہے ایک وقت اتنا ہی ہے کہ صرف ایک نتیجہ دیا جا سکے بس بہت نتیجہ لیجئے کیا پڑھ رہا ہے زلفقار حیدر آپ کے سامنے اس بھرپور ہزاروں کے اس تمامے لاؤجو سپیکر لگا کر اتنا بڑا مجمع بلا کر کیا پڑھا میں نے آپ کے سامنے اپنوں کے سامنے پیگانوں کے سامنے غیروں کے سامنے دوستوں کے سامنے دشمنوں تک آواز جا رہی ہے دوستوں تک آواز جا رہی ہے کیا پڑھ رہا ہوں میں کیا بیان کر رہا ہوں میں میں لاؤجو سپیکر پر یہ بیان کر رہا ہوں لاؤجو سپیکر لگا کر ہزاروں کے مجمع کے سامنے اللہ آپ کو نظرے بچ سے بچائے ہزاروں کے مجمع کے سامنے کیا پڑھ دیا میں نے یہ پڑھا ہے سنو دنیا والو جس کو میں امام مانتا ہوں نا ان کی ماں یہ ہیں بسے کی نتیجہ ہے میرے تائم دکھاؤ کتنا رہ گیا دنیا والوں سنو سنو بسے کی نتیجہ جس کو میں امام مانتا ہوں یہ اشتہار چھپا کر لاؤڈ سپیکر لگا کر اتنا بڑا استماع بلا کر چوک میں بیٹھ کر ساری دنیا کو دعوت عام دے کر اتنے لاؤڈ سپیکر لگا کر اپنے بھی سنے بے گانے بھی سنے کیا پڑھ رہا ہوں میں دنیا والوں سنو بہت توجہ بہت توجہ بس ایک ہی نتیجہ ہے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے یاد رہ جائے گا آپ کو دنیا والوں سنو اعلان کر رہا ہے ذوالفقہ رہدر سنو جن کو میں امام مانتا ہوں جن کو میں امام مانتا ہوں ان کی ماں یہ ہیں اب اگر زمانے میں ہمت ہے تو جن کو وہ امام مانتے ان کی ماں کا تذکرہ کر کے دکھائیں ان کی ماں کا تذکرہ ان کی ماں کا تذکرہ یہ بہت ریکارڈ ہونا چاہیے جن کو میں امام مانتا ہوں ان کی ماں یہ ہیں بیان کیا نا ان کی ماں یہ ہیں یہی تو سبب ہے جب خیبر میں آئے تو عجیب جملہ کہہ دیا پہلی بار علی نے اناللزی مرحب کو دیکھ کر جب اس نے آ کر بتایا خیبر کا ذرہ ذرہ جانتا ہے مرحب تو جواب میں عجیب جملہ کا اناللزی سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا انشاءاللہ کل خیبر کے جزیات پر بحث ہوگی میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے میرے دوستوں نے ٹائم دیا کل میں آپ کو ان آنکھوں سے علی لڑتا ہوا دکھاؤں گا خیبر بطولِ عزرہ کی جوتیوں کے صدقِ مادرِ حسین کی مہربانیوں یہاں نہ دیکھیں تو میرا گلہ پکڑ لینا فاطمہ زہرہ کی احسان اناللزی سمتنی امی حیدرہ بس آخری جملہ اناللزی سمتنی امی حیدرہ میں وہ ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے مسائب بھی نہیں پڑتا میرے پاس وقت تمام ہو گیا مولا پانچ ہجری میں عمر کے سامنے آپ کہہ رہے تھے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں ساتھ ہجری ہے میرے مولا و آقا دشمنوں کا مجمع لگا ہوا ہے بڑی احتیاط خدا کی قسم مرحب کو بھی چکر آگئے عجیب ہے یہ چالیس میں دن آنے والا ماں کے نام سے تاروخ کروا رہا ہے جو پہلے آتے رہے انہیں باپ کا بھی یاد نہیں تھا عجیب ہے یہ آنے والا ماں کے نام سے تاروخ کروا رہا ہے جو دل کی طرف بیٹھے ہو تم ہی سب سے زیادہ چھتے جو دل کے پاس بیٹھے ہو وہ ہی چھتے سب سے زیادہ تم کام ہو عجیب ہے میرے ماں نے میرا نام ہے جب رکھا ہے میرے مولا ظلفقہ تیری جوتیوں پر قربان ہو جائے آقا احتیاط کی ضرورت ہے دشمن ہیں قاتل ہیں یہ دشمنوں کا مجمع لگا ہوا ہے پہاڑ سامنے کھڑے ہوئے ہیں دشمنوں کے امبار ہیں لشکر ہیں جاہو جلال ہے بڑ دشمنوں کی میرے مولا و آقا ماں کے نام کا تذکرہ کر رہے ہیں لوگ گھبراتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں دشمنوں کے میں سامنے کھڑے ہو کر قاتلوں کے سامنے کھڑے ہو کر بتا رہا ہے میں فاطمہ بنت حسد کا بیٹا ہوں ہاں میرے مولا تیری جوتیوں پر ظلفقہ کی جان قربان ہو جائے میرے علی یہ صرف تیرا ہی حق ہے میرے آقا پوری کائنات میں میرے مولا یہ صرف